اسلام علیکم جی کیا حال ہے سب دیکھنے والوں کا امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں کہ اللہ سب کو اپنے مان میں رکھے اور ہم حاضر ہو گئے آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو ہے سعید گنی کے گرین کلے ماس کے ریویو کی ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ایسی حربل پروڈکٹس کی نارجرنگ کرتا ہے جس میں ٹاکسکس نہیں پائے جاتے اور تمام پروڈکٹس نیچرلی پاورفل ہوتی ہیں اس کے اوپر انہوں نے اس کی پیکٹک ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ دونوں منشن کر دی ہیں اور ساتھ انہوں نے اس کا ویٹ بھی بتا دیا ہے اور یہ کرتا کہ یہ ہماری ریڈینس کو بوسٹ کرتا ہے ہمارے پورس کو ٹائٹ کرتا ہے اوپن پورس کو یعنی کہ بند کرتا ہے اور ہماری کمپلیکشن کو بوسٹ کرتا ہے ریویٹلائز کرتا ہے پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یہاں پہ انہوں نے اس کے انگریڈینٹس منشن کر دیے ہیں یعنی کہ جو عجزہ اس گرین کلے ماسک میں انہوں نے شامل کیے ہیں وہ منشن کر دیے ہیں گلیسرین پائی جاتی ہے جو کہ بیسک کمپوننٹ ہے تمام بیوٹی پرادکٹس تمام لوشنز کا انہوں میں گلیسرین پائی جاتی ہے جو کہ ہماری سکین کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ٹیٹریول سینسٹیو سکین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ایکنی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہمیں ایسے کمپوننٹس ڈالے گئے ہیں جو ہماری سکین کے لیے فائدے مند ہیں اور سکین کو نریش کرتے ہیں یہ آپ کو آن لائن بھی مل سکتا ہے اور اس کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ یہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کو اوور دا کاؤنٹر کہیں سے بھی مل سکتی ہیں اس کے پرائز کے لیے آپ کو پوری ویڈیو کے ان تک دیکھنا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اچھا جی اب ہم اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں یہ میں ماسک دو دفعہ یوز کر چکی ہوں جو مجھے ریزلٹ ملا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی مجھے اس کے ریزلٹ کیسے ملے ہیں جب بھی آپ کوئی بھی پروڈکٹس یوز کریں اس سے پہلے اس کا پیش ٹیسٹ لازمی کریں یہاں پر یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر آپ کی سکن کسی چیز سے ایریٹیٹ ہوتی ہے تو استعمال سے پہلے آپ اس کا لازمی پیش ٹیسٹ کر لیں اپنے سکن کے کسی حصے پر لگا کے فیس کے کسی حصے پر لگا کے آپ اس کو لازمی پیش ٹیسٹ کر لیں کہ وہ آپ کی سکن کو سوٹ بھی کرتا ہے یا نہیں اس کے اندر ایک اور کورڈ ڈالا ہے انہوں نے اس کو اچھی طرح سیل کرنے کے لیے تاکہ یہ ماسک باہر نہ ہوئے گرین کلر کا یہ ماسک ہے اور کنسیسٹینسی اس کی کلے ماسک جیسی ہی ہے ٹھک فارم میں ہے اور آپ نے اس کو سکن پر تھن فارم میں ہلکا سا تھن کر کے آپ نے اس کی لیئر لگانی ہے اب ہم اس کو سب سے پہلے اپلائی کرنے کے لیے کیا کریں گے سب سے پہلے جی ہم نے اپنی سکن کو کرنا ہے یاد رکھیں آپ نے اگر اس کو اپنے فیس پر بھی ماسک کو لگانا ہے تو اس سے پہلے آپ نے اپنی سکن کو اچھی طرح کلینز کرنا ہے کوئی بھی آپ کلینزر لے لیں ڈبل ایکشن کلینزر لے لیں کلینزنگ ملک لے لیں اس کو آپ نے ہاتھوں کو اس سے اچھی طرح کلینز کرنا ہے چار سے پانچ مند تک آپ نے کلینزنگ اپنے ہاتھوں کی کرنی ہے تاکہ سوری سکن کی جہاں پہ بھی آپ اس کو فیس پر اپلائی کر رہے ہیں یا آپ اس کو اپنے ہاتھوں پر اپلائی کر رہے ہیں کہیں پہ بھی اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں کوئی بھی بیوٹی پروڈکٹس کوئی ماسک یا کوئی سکرب وغیرہ تو اس سے پہلے آپ نے ایکس فولیٹ کرنے سے پہلے اپنی سکین کو اچھی طرح سے کلینز کرنا ہے کوئی بھی ڈرٹ ہے آئل ہے امپیورٹیز ہیں کچھ بھی ہے سب ریموو کر دیں تاکہ آپ کو لگائی جانے والی پروڈکٹ کا اچھا بینیفٹ ملے کلینزنگ ہماری ہو گئی ہے اچھی طرح ہم نے ہاتھوں کو کلینز کر لیا ہے اب ہم اس کو پہلے واش کرتے ہیں ہاتھوں کو آپ نے اچھی طرح سپنج کے ساتھ ساف کر لیا یا ویسے ٹیپ وارٹر سے آپ نے اچھی طرح ہاتھوں کو ساف کر لینا ہے پلینزر کو ریموو کر لینا ہے کریم کو اچھی طرح اپنے اتار لینا ہے اب جی اس کے بعد آپ نے جو ماسک ہے اس کو سپون کی مدد سے سپیچولا کی مدد سے پروڈکٹ کو لینا ہے آپ نے فنگر یوز نہیں کرنی یہ دیکھیں جی بہت تھن لیئر اس کی ہم نے اپلائی کی ہے اوپر کہیں سے بھی سکین کا کوئی پارٹ رہ نہیں جائے گا بیس منٹ تک آپ نے انتظار کرنا ہے اور بیس منٹ کے بعد آپ نے واش کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا پڑے گا اور چلیں جی اس کی پرائیس کی بات کرتے ہیں تو پرائیس اس کی 500 فیکس ہے کبھی بھی اس کی پرائیس کم نہیں ہوئی ان کی سیلز بھی لگتی ہیں ان کے بندلز بھی ہیں لیکن اس کی پرائیس 500 ہی رہی جب بھی آپ کوئی ماسک لگائیں اس کو آپ نے ڈریکٹ کبھی بھی رگڑ کر ساف نہیں کرنا کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی سکین ایک ریلیکسیشن موڈ میں آئی ہوتی ہے جیسے ہی آپ اس کو رگڑنا شروع کرتے ہیں وہ ایریٹیٹ ہوتی اس لیے جب بھی آپ اپنا ماسک ریموو کریں پہلے اس کو سوک کریں یا اگر آپ فیس پر لگا رہے ہیں تو آپ پانی کے سادہ چھینٹے اپنے چہرے پر ماریں اچھا دیئے ہم نے اس کو سوک کر لیا ہے اور ہم نے لیا سپنچ اور سپنچ کے ساتھ آپ اس کو نرم ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا مساج کر کے اتاریں چھلیں دیکھیں جی ماسک ہم نے ریموو کر دیا ہے بیفور اور آفٹر میں ڈیفرنس آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو اہم کام آپ نے کرنا ہے سکین کو مسچرائز کرنا ہے کسی بھی لوشن کے ساتھ آپ نے لازمی سکین کو مسچرائز کرنا ہے اور فیس کو فیس والے لوشن کے ساتھ مسچرائز کرنا ہے پرولٹ کو اس حصے پہ لینا ہے جہاں تک ریویو کی بات ہے مجھے یہ ماسک بلکل سوٹ نہیں کیا کسی کے بعد ہی میری سکین بہت زیادہ ریڈ ہو گئی تھی اور سکین برن ہونے لگی تھی اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا اگر آپ کی سکین بھی سینسٹیو ہے تو پیچ ٹیسٹ لازمی کریں ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا